اسلام علیکم فرنس تو ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں اپنے گھر واپس لاہور تو صبح اور کے پہلے میں ناشتہ کیا تھا اس کے بعد جو ہے پھر بھائی کو میں نے بولا تھا کہ نہ رکشہ مانگوا دے جو ہمیں سٹاپ تک چھوڑ آئے گا اور ہماری ٹکٹ جو تھی نا وہ ایسی میرے ہسپن نے آن لائن بک کروئی ہوئی تھی تو وہ ہاں پہ جا کے ہم لوگوں نے جا سلپ نکلوانی تھی تو ہم لوگ یہاں پہنچ گئے تھے یہاں پہ ابھی بس نہیں آئی تھی تو اس کا ویٹ کر رہے تھے تو ہمارے یہ تین لگش تھے ایک بوری تھی اور دو یہ بیکس تھے ان کو اٹھانا بہت ہی زیادہ مشکل تھا ہم لوگوں نے ویٹنگ کے لیے میں دس سے پندہ منٹ ویٹ کیا اس کے بعد جی بس آگئی اور اب یہ لگش لے کے آئے ہیں بک کروانے کے لیے تو یہ بھائی کو ہم لوگوں نے اپنے بیکس بتائے ہیں بھائی نے ان پر سیٹنگ پر لکھ دیا اور اب یہ اس کے اندر بک کر لیں گے اور ہم جا کے بلاہور ان سے لیں گے اب ہم لوگ چلتے ہیں اوپر اوپر جا کے یہ انہوں نے مجھے تین دیئے تھے ٹکٹ جس سے ہم لوگ ان لگش لینے ہیں اور یہ ہمارا ویس سے ٹکٹ ہے ہماری ڈائیوو اب چل پڑی ہے ڈائیوو کے یہ سہولت ہے کہ اس کی آن لائن بکنگ ہو جاتی ہے اور میرے ہسپنٹ کو یہ بہت آسانی لگتی ہے آن لائن بکنگ کی تو ہمارا پہلا سٹاپ تھا ساہیوال تو اب ہم لوگ یہ ساہیوال پہنچ کے ہیں یہاں پر قریباً دس سے پندہ منٹ جو ہے یہ سٹے کرتے ہیں زیادہ دس منٹ ہی ہے میں جو ہے وہ سٹے کریں گے کسی نے پانی وغیرہ پینے واش روم جانا ہے اس کی بریک ہوگی وہاں سے ان کی کچھ سوالیاں چڑھیں گی اور اتریں گی اور پھر اس کے بعد جی ایک گاڑی اب رکے گی انشاءاللہ لاہور میں ہمیں یہی لگ رہا تھا کہ گاڑی لاہور میں رکے گی پر نہیں یہاں پہ نا رستے میں اکارے سے آگے جو ہے وہ ہماری گاڑی خراب ہو گئی تھی تو ہم لوگ تقریباً یہاں پہ آدھا گھنٹہ جو ہے وہ کھڑے رہے اس کے بعد پیچھے سے ا رائیو آئی تھی اس نے کوئی ٹھیک کیا اس کے بعد جی ہماری گاڑی چلی اکارے سے پھر میں نے یہ چپس لے دیا تھے میں کے لیے ہمیں گئی تھی میں نے کچھ چپس کھانے میں نے کہا ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد جی ہماری گاڑی چلتی رہی پھر فائنلی ہم لوگ پہنچے لاہور تو یہ لاہور کب ڈیو ٹرمینل آ گیا ہے تو اب ہم جی یہاں پہ اتریں گے اور پھر اس کے بعد جائیں گے اپنے گھر سفر میں بندہ بہت زیادہ تھا حالانکہ ہمارا چار گھنٹے کا سفر تھا اس کے باوجود ٹانگیں اور کمر جو دی نا وہ بہت درد کرتی ہے وہ کی جو بسیس گجرات یا اکارے والی سائٹ پہ جاتی ہیں وہ اتنی گندی بسیس ہوتی ہیں کہ ان چنہ کمر درد کرنے لگ جاتی ہے تو فائنلی جی اب ہم لوگ اترے اس کے بعد جی اب یہاں پہ سمان لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد جاتے ہیں باہر میں نے ہزبینڈ کو پہلے بول دیا تھا کہ نہ ہمارے لیے اوبر کروا دے کیونکہ ہزبینڈ آفیس تھے تو وہ کہہ تھے کہ ٹھیک ہے ج جسے باہر آوگی نا گیٹ پہ تو اوپر آئی ہوگی میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے اب یہاں سے تین بیگ تھے مجھ سے اٹھائی بھی نہیں جا رہے تھے مجھے سمجھ بھی نہیں آرہی تھی کیسے اٹھاؤں اور یہاں پہ کوئی تھا بھی نہیں جس کو میں کہہ سکتی کہ یار ایک تم اٹھا لو ایک میں اٹھا لیتی اور ایک میں اٹھا لیتی ہیں اس کے بعد بڑی مشکل سے ان بیگ کو کھینچتے پکڑتے در ادھر پھینکتے پھونکتے جو ہے وہ میں گیٹ پہ پہنچی رستے میں جو ہے پھر میرے پاؤں پہ جوٹ بھی لگی مجھ پہ بیگ لگ گیا اور مجھے اس کا بھی بڑا غصہ آگیا کہ یار یہ کیوں لگ گیا اور لڑی میں ٹانگ درد کرتی ہے پھر اس کے بعد جو ہے میں نے سوچ لیا کہ نیکس ٹیم جو میرے ہسپنڈ ہوں گے تب ہی اتنا سمان لے کے آنا ورنہ سمان اتنا نہیں لے کے آنا یہ لاسٹ ٹائم ہے پھر اس کے بعد فائنلی اب باہر آگئے تو باہر آنے کے بعد جی اب رکشہ ڈھونڈنے لگے ہماری اوبر والا جو تھا نا وہ تھا یہی پہ پر ہمیں سمجھ نہیں آرہی تھی کہ وہ کہاں پہ اور اس کو سمجھ نہیں آرہی تھی ہم کہاں پہ فائنلی اتنا گھومنے کے بعد ڈھونڈنے کے بعد وہ مجھے مل گیا تو میں نے اسے کہا کہ بھائی آپ سمان اٹھا کے لے جائیں تو وہ کہتا ہے نہیں آپ خود ہی لے کے آئیں خیر میں نے بڑی مشکل سے پھر دوبارہ جو ہے یہ سارا سمان رکشہ میں لوٹ کیا اور یہ لے کے آتے وقت نہ یہ بوری کا مو بھی کھل گیا میں کہ بھار میں جائے اب یہ اس کے بعد جی ہم لوگ پہن داگ اور نشان تھے اور اس کے بعد پینٹ کی اتنی زیادہ اور اتنی گندی سمیل آرہی تھی تو بس سانس لینا مشکل ہو رہا تھا پھر جا کے میں نے سارے دروازے کھولے ساری کھڑکیاں کھولیں تاکہ اس کے سمیل ختم ہو اس کے بعد جو ہے نا پھر یہ کل کام بلی آئے گی اس سے یہ سارا ساف کرواؤں گی سارا پینٹ کے جو نشان وغیرہ تھے وہ بھی ساف کرواؤں گی اور باقی بھی آہستہ آہستہ جو ہے اب یہ کام ہوتا رہے گا اور پھر جو ہے جیسے جیس اور ویسے ویسے بھی میں ان کی سیٹنگ وغیرہ بھی کرتی جاؤں گے تو آج کیا ولوگ یہی تک تھا ویڈیو اچھی لگے لائک کریے گا چینل کو سبسکرائب کریے گا پریس تابہ لائک آن ضرور پریس کریے گا تاکہ ہر نئی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں اللہ حافظ